جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کو نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں حاضر خدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ پچھلے پروگرام کی کینٹینیوٹی ہے یعنی کہ کھیس دعویٰ یعنی دیوانی دعویٰ کیس طرح فائل کیا جاتا اور اس کے کون کون سے مرائل ہے آج ہم جس پہ سپیسیفکلی بات کریں گے وہ ٹرائل اور اس کے مرائل پہ بات کریں گے تو اس کے لئے ہمیں دعوت دی ہے ہمارے ایڈوکیٹ جو ہیں تو ان کا نام ہے سادکین گارڈنر صاحب باقی آپ ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے جانتے ہیں کیونکہ مختلف پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں اور لوگوں کو قانونی جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتے رہتے ہیں آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی سادکین گارڈنر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تینکیو کرتے ہیں ٹائم نکال کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو قانون کی معلومات فرہم کرسکے that's again my privilege thank you so much میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پچھلا جو پروگرام ہم نے کیا تھا دیوانی دعوے کے مرحائل کے اوپر اس کا ایک ریکیپ دے دیں تاکہ جو ناظرین پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تھا وہ بھی اس انفورمیشن کو حاصل کرسکے جی مس نادیا اس میں سب سے پہلے میں یہ جو ہم نے پروگرام اس کے اوپر سی پی سی کے اوپر جس کو سیول پروسیجر کوڈ کہا جاتا ہے جو ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے میں ذرا جو پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس کے چند آپ کو سیلین فیچرز جو تھے وہ میں ذرا فنگر ٹپس پر گنوا دیتا ہوں جو لوگ نہیں اس کو دیکھ سکے تو اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں لیٹسے کہ ایک دیوانی دعویٰ دائر ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جب فائلنگ کی ہے اس کو اپنے ریڈیوز کی ہے اپنی رائٹنگ کے اندر آپ نے سارا جو اپنے فیکس وغیرہ لکھیں ہیں اس کے بعد پھر issues of someone ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی written statement کا ٹائم آتا ہے written statement کے بعد پھر examination of parties آتی ہے پھر examination of parties کے بعد آپ کا جو ہے وہ issue framing آتی ہے اور پھر اس کے بعد admission ہوتا ہے یا inspection of documents ہوتا ہے جس کو ہم discovery of inspection بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فائنل ججمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے تینکیو سر آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے پچھلا پروگرام جو ہے وہ وائن اپ کر دیا اب سب سے پہلا جو آپ نے بات کی دوبارہ فریمنگ آف ایشو میں چاہوں گی کہ دوبارہ سے اس کے اوپر بتا دیا جائے کہ فریمنگ آف ایشو کیا ہوتا اور اس کی کیا امپورٹنس ہے دیکھیں جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ فریمنگ آف ایشو کیا ہوتے ہیں فریمنگ آف ایشو وہ چند سوالات ہوتے ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں بائی دی آنیریبل ججز کہ اگر دیکھیں جہاں پر ڈینائل آتا ہے دوسری سائیڈ سے ایک اگر پلینٹیف نے فائل کیا ہے مدہی نے کیس فائل کیا ہے اور جہاں پر ایڈمیشن آجائے پلینٹیف ڈیفینڈنٹ سائیڈ سے تو وہاں پر ایشو فریم نہیں ہوتا اس فیکٹ کے اوپر کیونکہ فیکٹس ایڈمیٹیٹ نیڈ نوٹ ٹو بی پروف تو that's a settled principle of law پھر اس کے بعد اس طرح ہے کہ جہاں پر ڈینائل آتا ہے وہاں پر جو ہے ایشو فریم کیا جاتا ہے سوال مرتب کیا جاتا ہے کہ جیسے let's say میں آپ کو اس کا ایک example دیتا ہوں whether A entered into a contract with B or not ٹھیک ہے تو یہ ایک سوال ہے کہ جج نے یہ ایویڈن سے ایڈیوز کرنا ہے کہ کیا A اور B کے درمیان کوئی contract ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اسی طرح یہ question of fact ہو گیا ایک question of law یہ ہو گیا کہ whether the court where this suit has been presented has the jurisdiction to adjudicate upon the matter or not so that's a question of law this question has to be foremost be decided by the court یہ question جو ہے وہ court نے decide کرنا ہوتا ہے کہ jurisdiction ہے کہ نہیں میرے پاس تو یہ issues ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر evidence آئی جاتی ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اپنے issues اچھے بہتر طریقے سے وہ present کر لیتا ہے اس کو explain کر لیتا ہے تو judgment جو ہے وہ tilt ہو جاتی ہے ایدھر plaintiff's side یا defendant کے favor میں dismiss ہو جاتا ہے آن سر اس کے بعد ہم framing of issues ہو گئی اس کے بعد اگلا procedure آتا ہے list of witnesses یا گواہن کی list فرام کی جاتی ہے تو یہ issue frame ہونے کے بعد کتنے time کے اندر اندر اس کو جمع کرانی ضروری ہے جی issues framing کے ساتھ ہی جیسے order ہوتا ہے issues کا تو ساتھ ہی judge order کر دیتا ہے کہ within seven days of framing after framing of issues جو ہے وہ list of witnesses جو ہے وہ provide کر دی جائے اس سے یہ فرق فائدہ ہوتا ہے کہ جو دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا قانون کے اندر condemn unheard نہیں ہوتی ہے تو اگلی party کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی کون کون سے witness آئیں گے ٹھیک ہے ان کی credibility کیا ہے ان کو پتا ہوا کہ جی یہ کون سے لوگ ہیں کون سے نہیں لوگ ہیں کوئی unknown کوئی case سے باہر کا کوئی بندہ تو نہیں آرہا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے جو آپ نے اپنی already جو کیا کہتے ہیں اپنے document ساتھ لگائے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی اس سے باہر کا کوئی بندہ آرہا ہے تو plaintive یہ objection لے سکتا ہے کہ جی یہ تو وہ بندہ اس لئے جو ہے نا وہ list of witnesses 7 days میں تاکہ جو ہے نا plaintive جو ہے وہ اس کو inspect کر لے کہ جی یہ کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے نہیں آرہے ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 7 days کے بعد expire ہو جائے وہ time تو پھر جو ہے court اس کو اجازت نہیں دیتی صرف plaintive اپنی خود کی شہدت لاسکتا ہے مدعی اپنی خود evidence لاسکتا ہے اگر expressively لکھا ہوا ہے کہ 7 days میں اگر نہیں لکھا تو پھر یہ assume کیا جاتا ہے کہ یہ definitely ایسے ہی ہونا ہے یہ law میں بھی ایسی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اچھا سر اس کے بعد اب یہ بتائے گا کہ اب ہم نے list of witnesses submit کروا دی اب summoning of witnesses کا procedure کیا ہے کہ کس طرح ان کو بلائے جاتا ہے کہ آ کر اس particular دعوے کے اندر یا اس case کے اندر اپنی شہادت دے جی اس میں دیکھیں میڈم جب آپ list of witnesses provide کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جا جا ایک order کرتا ہے کہ فلان ڈیٹ کے اوپر آپ اپنی شہادت lead کریں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ plaintiff کو جو ہے نا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا evidence lead کریں کیونکہ plaintiff کیونکہ دعوہ مدعی کا ہے plaintiff کا ہے تو plaintiff ہی اپنی جو ہے سب سے پہلے evidence لے کر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کا cross examine ہوگا اور وہ جو اس نے documents already لگائے ہوتے ہیں اس کی base کے اوپر وہ اپنی evidence جو ہے وہ court کے اندر وہ لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر پھر جو ہے اگر already جو ہے facts admitted ہیں تو اس کے اوپر اس کو جو ہے evidence لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already admission آ چکا ہے کیونکہ جب جواب دعویٰ آتا ہے تو جواب دعویٰ کے اندر اگر already defendant نے کسی حد تک facts کو admit کیا ہے تو وہ پھر وہاں پہ اس کو evidence دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے oral evidence کی بات کروں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے list of gohan بھی ہو گئی ان کو summoning بھی ہو گئی اب سب سے پہلے جو اپنی شہادت ہے یعنی witness کون سا اپنی evidence record کروائے گا سب سے پہلے شہادت plaintiff ہی کروائے گا اور plaintiff کو ہی موقع دیا جائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو defendant اس کو موقع تب دیا جائے گا جب وہ اپنی جو ہے plaintiff کی evidence ہو جائے اور اس کے پر وہ cross examine کر لے تو جب وہ cross examine ہو جائے گا اس کے بعد defendant کی باری آئے گی اسی طرح وہی موقع plaintiff کو دیا جائے گا کہ cross examine کرو کہ اس کی شہادت کو تم جھوٹا ثابت کرنا ہے یا اس کی شہادت کو کس طرح آپ نے shatter کرنا ہے تو وہ طریقہ کار cross examination کے اندر دیا ہوئے سر جب ہم شہادت کروا رہے ہوتے ہیں یا evidence کروا رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں commonly سننے میں آتی ہیں ایک ہوتا mark اور دوسرہ ہوتا ہے exhibit ان میں کیا فارق ہوتا ہے اور یہ کون کون سے ایسے documents ہیں جن کی بنا پر ان کو mark اور exhibit بولا جاتا ہے mark اور exhibit mark سب سے پہلے میں mark کی بات کرتا ہوں یہ جو provision یہ کوئی provision نہیں ہے mark کی law کے اندر جو document آپ دیتے ہیں photocopy کے اندر وہ mark کیا جاتا ہے وہ mark سمجھا جاتا ہے اس کو mark کروایا جاتا ہے اور وہ already آپ جو دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دائر کرنے اندر جب ساتھ ہی جو آپ photocopy دیتے ہیں وہ already mark ہوئی ہوتی ہیں وہ mark بائی judge ہوتی ہیں کہ یہ شادت آئی ہوئی ہے اس میں photocopy کے اندر لہٰذا اس کی original ہے وہ at the time of presenting the documentary evidence تو تب اس کو exhibit کریں گے exhibit وہ document ہوتا ہے جس آپ original mark کی original copy دیتے ہیں original جو ہے آپ کوئی چیز document present کرتے ہیں تو اس کو exhibit کروایا جاتا ہے جو original form میں ہوتا ہے document اس کو exhibit کرتے ہیں اور photocopy form میں ہوتا ہے اس کو mark کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتے آپ کے دعوے کو support کرنے کے لئے documents ہیں ان کی اگر original شکل ہوگی تو exhibit بول دیا جائے گا اور photocopy کی شکل میں ہوگا یا secondary evidence اس کو آجاتا ہے اور مارک کی نام دے دیا جاتا یہ بالکل آپ نے صحیح لفظ بولا secondary evidence سر اکام ہم لوگ تو وکیل تو جانتے ہیں لیکن لوگ کو جب بتایا جاتا ہے کہ جرا ہونی ہے تو اس کو بھی define کرے تاکہ جو عام دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکے جرا ہوتی سوالات کرتا ہے تو پھر اس کی سچائی سائی سامنے آتی ہے اسی طرح کراس اگزیمنیشن کا بھی جو ہے وہ بیسک کونسیپٹ ہے وہ یہی ہے to ڈیگ آؤٹ تروت کراس اگزیمنیشن اسی لیے رکھا گیا ہے یہ سچائی کی طرف پہنچنے کا ایک طریقہ آرہ کہ جو دیکھیں ایک بندہ اپنا دعوی لے آتا ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے جس کے اگینسٹ وہ اسے سوالات پوچھتا ہے کہ اسے کراس اگزیمن کرتا ہے اسے اس کے جو متعلقہ اس کے سوالات ہوتے ہیں وہ اگر اس کے جوابات صحیح طرح دے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی cross examination کے اندر وہ shatter نہیں ہوتا اس کا جو کیا کہتے ہیں confidence shatter نہیں ہوتا تو he is considered to be a truthful person ٹھیک ہے جہاں پر if somebody is telling lie تو وہ automatically جو ہے وہ cross examination کے اندر جب document confront کروایا جاتا ہے جو وہ بات کر رہا ہے جیسے کہ اگر کوئی defendant ہے وہ اپنی evidence میں cross examination کے دوران اسے سوال کیا جاتا ہے اور اس کو document confront کروایا جاتا ہے contradictory statements جب آ جائیں تب وہاں پر جو ہے وہ دعویٰ یا جو claim ہوتا ہے truth کو decoud کرنے کے لئے cross examination کیا جاتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سچائی ہے اس مقدمے کی اس کو سامنے لانے کے لئے ایک طریقہ کار ہے cross examination کا انگلیش میں بولتے ہیں اور اردو میں اس کو جرا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو سر ہم اس کے بعد جرا کے بعد بحث کا word کہتے ہیں ابھی degree case نہیں ہوا ابھ حق میں ابھی بحث ہونی ہے آرڈر ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں بسیکلی جب evidence بھی ہو جاتی ہے cross examine بھی ہو جاتا ہے evidence deduce ہو جاتی ہے evidence کے بعد ایک بیان دیا جاتا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم اپنی دستا ویزی اور ہم اپنی زبانی شہادت ختم کرتے ہیں ایک بیان آتا ہے council کے بحاف پہ آتا ہے یا parties خود دے دیتی ہیں اس میں پھر اس کے بعد judge ایک evidence کے بعد آرگیومنٹ مرحلہ آجاتا ہے دونوں سائیڈ آرگیومنٹ کرتی ہیں کہ کس کی سائیڈ سے ویٹیج زیادہ ہے اور ویٹیج دینے کے لئے آرگیومنٹ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر اب اس آرگیومنٹ کے دوران question of fact کے اوپر بھی بات ہوتی ہے اور mixed question of law and fact and plus discretion of judge یہ بھی ایک بہت element اس کے اندر اہمیت رکھتا ہے کہ discretion of judge کی بھی بات ہوتی ہے اور obviously جب evidence ہو جائے اور documents آ جائیں اور جس کی طرف زیادہ circumstances اور law tilt کرے گا winner وہی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے یہ آخری جو step ہے اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس سارے evidence کے اور اس کے جو آپ کے پاس آپ نے documentary oral evidence دیا اس کے تناظر میں بات کر کے judge کو تھوڑا سا اپنی discretion بنانے میں ایک helpful ہونے کا صرف طریقہ کر ہے تاکہ ریفریش ہو جائے اس کے mind میں اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ precedents بھی ہم دیتے ہیں جو previously judgment laws ہوتے ہیں بلکل وہ بھی refer کیا جاتے ہیں کہ فلان جگہ کیس میں ایسے یہ بحث judge کو اپنی decision make کرنے کے سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے جی سادکین صاحب میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی کم وقت میں بہت ساری معلومات جو ہے دعوے سے related فرہم کی اور ہمیشہ کی طرح آپ آتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی ہمیں دیتے ہیں تو بہت شکریہ آپ جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ دیوانی دعوے کے یہ جو مزید مراحل تھے اور ساتھ میں ٹائل کیسے ہوتا اور اس کی کیا کیا سٹیٹیز ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں بہت ہلفل ثابت ہوگا گا گارڈنر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے دیجئے خدا حافظ